سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لئے خوش خبری شہر حضرباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہما وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاستہ کو ملا کر جملہ پچیس کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اسی کی ایک سنہری کری جامعہ تلمیزی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے بیات شیخ المشاہخ حضرت سید محمد عبدالقدر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمت اللہ علیہ بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائیٹی حیدرباد سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی ترجمہ کیا جائے گا مختصر سے تشریح بیان کی جائے گی تاکہ حدیث شریفہ کا منشاہ اور مقصد سمجھنے میں آسانی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کا چپٹر ہے قرآن کی تفسیر کا بیان قرآن میں جو آیتیں ہیں جو تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی بیان فرمائی ہے صحابہ اکرم سے جو تفسیر منقلحس کا بیان ہے یہ پہلی نشست ہے آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے حدیث نمبر تین ہزار انیتر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو ابو تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باو ما جا فِي الَّذِي يُفَصِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأَيِّهِ یہ بیان اس حکم کا جو اس شخص کے بارے میں آئے ہیں جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرتا ہے تو تفسیر بھی رائے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے بیان کرنا اپنی عقل سے بیان کرنا یہ شریعت میں مضموم ہے اس کی مضمت آئی ہے جو شخص بغیر علم کے قرآن مجید میں کچھ کہتا ہے کلام کرتا ہے زبان کھولتا ہے تو اس کو اپنا ٹھیکانہ جہنم میں بنانا چاہیے اسی سخت ترین وعید آئی ہے کہ تفسیر کے لیے صحابہ کے اقوال ضروری ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات کے روشنی میں تفسیر کرنا ضروری ہے اپنی جانب سے قرآن کی آیتوں کی تشریح نہیں کی جا سکتی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سروایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے علم کے بغیر قرآن کی تفسیر کی اس کو اپنا ٹھیکانہ جہنم میں بنانا چاہیے بلا علم قرآن مجید میں کچھ گفتگو کرنا زبان کھولنا یا آیتوں کی تفسیر بیان کرنا اور یہ کہنا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے حدیث نمبر 3070 حدثنا صفیان بن وقعین حدثنا سوید بن عمر الکلبی حدثنا ابو عوانتان عبدالعالی عن سعید بن جبیرین عن بن عباس عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقل حدیث عنی اِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَوْعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَأْ مَقَعْدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأَيِّهِ فَلْيَتَبَوَأْ مَقَعْدَهُ مِنَ النَّارِ حَذَا حدیثٌ حَسَنٌ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سروایت نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مجھ سے حدیث بیان کرتے ہوئے درو ماں سوائے اس کے جس کا تمہیں علم ہو کیونکہ جسم جان بچ کر مجھ پر جھوٹ بولا اس سے اپنا ٹھیکانہ جہنم میں بنانا چاہیے اور جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے جو قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے گفتگو کرے تو اس کو بھی اپنا ٹھیکانہ جہنم میں بنانا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں آگاہ فرما رہے ہیں متنبہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کرنے سے بچو مگر جو تم جانتے ہو یعنی جس حدیث کے بارے میں یقین ہو کہ یہ حدیث ہے ارشاد رسول ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اغدس سے فرمایا ہے یقین ہے تو بیان کرو اگر شک ہو یہ حدیث ہے یا کسی کا قول ہے تو پھر اس میں احتیاس سے کام لو اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی کسی کو بھی اپنی رائے کا دخل دینے کی اجازت نہیں ہے رائے کے ذریعے گفتگو کرنا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا قرآن کی تفسیر کرنے میں شرعان درست نہیں ہے اس کی سخت مضمت آئی ہے لیکن مفتی صاحب جتے بڑے بڑے مفسرین جو گزرے ہیں وہ لوگ بھی تو تشریحات تفسیر بڑھا کیا وہ لوگ اپنی رائے سے کیے ہیں یہ اس کا جواب آگیا رہا ہے اس کے بعد والی حدیث میں امام تنمیز خود فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے جو مفسرین گزرے ہیں جیسے مجاہد ہیں قطادہ ہیں اور دوسرے اہل علم ہیں انہوں نے جو تفسیر کی ہے قرآن کی ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے بلا علم تفسیر کی ہے ان کو نہیں معلوم تھا یا اپنے گمان سے یا اپنی عقل کے گھوڑے دھوڑا کر انہوں نے قرآن مجید کے یہ مطالب مفاہم اور اس کی تفسیریں کی ہیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے انہوں نے اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کہا بلکہ خطادہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے مگر میں نے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنا ہے یعنی ہر ایک آیت کی تفسیر ہر ایک آیت کا مطلب مفہوم میں نے صحابہ سے سنا ہے اور ظاہر بات ہے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بغیر اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے تھے حدیث نمبر تین ہزار اکیتر حدثنا عبد بن حمید حدثنا حبان بن حلال حدثنا سحیل بن عبداللہ وہو بن ابی حزم اخو حزم حدثنا ابو عمران الجونی ان جندب بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برائیه فعصاب فقد اخطع هذا حدث غریب وقت تکلم بعض اہل الحدث فی سحیل بن ابی حزم وہاکذا رویعا بعض اہل العلم من صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم انہم شددوا في هذا فی ان يفسر القرآن بغیر علم واما اللذی رویعا مجاہد وقتادت وغیرهما من اہل العلم انہم فسروا القرآن فلیسا ظنوا به انہم قالوا فیلغفرقان او فسروه بغیر علم او من قبل انفسهم وغیر علم حدثنا حسین بن مهد البسری وحدثنا عبد الرزاق عن معمر ان قطادت قال ما في القرآن ایتن اللہ وقد سمعت فيها شئیئا حدثنا بن ابی عمر حدثنا صفیان بن وعیینا تعانیل اعمش قال مجاہد لو كنت قراءت قراءت ابن مسعود لم احتج ان اسال ابن عباس ان کثير من القرآن مما سألت بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر تین ہزار اکیتر کا ترجمہ حضرت جندم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے قرآن میں اپنی طرف سے کچھ کہا اگرچہ کہ صحیح کہا ہو درست کہا ہو پھر بھی اس نے غلطی کی قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر اپنی طرف سے کرنا اپنی رائے کے سے کرنا یا اپنی اقل کے گھوڑے دوڑانا شریعت میں سخت منا ہے کیونکہ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ قطعیت کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ اس آیت میں اللہ کی مراد یہی ہے اس کا نام تفسیر ہے اور ایک اس کے مقابلے میں ہے تعویل تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے احتمالات ہوتے اس میں یہ ہو سکتا ہے یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے لیکن تفسیر میں یہ ہوتا ہے کہ یقین کے ساتھ قطعیت کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی کی مراد یہی ہے تو بہرحال قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر بیان کرنے کے لیے صحابہ اکرام کے جو اقوال ہیں جو انہوں نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے یہ دلیل اور سند ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر جو لوگ یہ کہتے ہیں خاص طور پر غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے حدیث کافی ہے اور عربی زبان حالانکہ صحابہ اکرام جو عربی نسل تھے جن کی زبان مادری زبان عربی تھی اس کے باوجود قرآن مجید کی آیتیں جب نازل ہوتی تو وہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے آیتوں کا مفہوم اور مطلب پوچھا کرتے تھے حالانکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہو رہا ہے ان کی اپنی مادری زبان ہے مثال کے طور پر قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی اللذین آمنو ولم یلبیسو ایمانہم بظلم اولئیک لہم الامن وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں کیے ظلم کو شامل نہیں کیے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہر طرح کا امن ہے تو صحابہ اکرام حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرص کیا کہ ہمیں کون ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا ظلم کا مطلب صحابہ یہ سمجھ رہتے کہ بھئی کوتا ہی کرنا کسی دوسرے پر ظلم کرنا یہ مراد ہے سمجھ رہے تھے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ یہاں پر ظلم سے مراد خاص ظلم ہے ظلم سے مراد یہاں پر کیا ہے شرک ہے ایمان لانے کے بعد جو شرک سے اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کیے ایمان لانے کے بعد اللہ تعالی کی ذات و صفات میں کسی کوئی شریک نہیں ٹھہرا ہے ایسے لوگوں کے لئے یہ خوشخبری ہے کہ ان کے لئے ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے ہر عذاب سے چھٹکا رہا ہے امن ہے تو ظلم کا مطلب ذہنوں میں جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ نہیں ہیں بلکہ وہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمُنْ عَظِيم شرک کیا ہے ظلم عظیم ہے ظلم کہتے ہیں کسی چیز کی جو جگہ ہے اس کو اس جگہ سے ہٹا کر رکھنا وَضْعُ الشَّيْئِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ظُلْمُنْ جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو اس جگہ سے ہٹا دینے کا نام ظلم ہے تو شرک بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے تو صحابہ اکرام خود قرآن کے معانی مفاہم اور مطالب کو سمجھنے میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا تو فرمایا وَانزَلْنَا إِلَئِكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَا لِنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَئِهِمْ اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کی جانب جو کچھ نازل کیا گیا ہے ان کے لئے بالکل اس کو کھول کھول کر واضح طور پر بیان کریں تو بہرحال قرآن مجید کی تفسیر کے لئے سند ہونا دلیل ہونا ضروری ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کے جو مطالب بیان کیے ہیں حدیث کی روشنی میں صحابہ کے اقوال کی روشنی میں بیان کیے جا سکتے ہیں لیکن اپنی رائے کو اپنی رائے کا دخل دے کر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اپنی طرف سے کسی آیت کا مطلب بیان کرے اور وہ درست بھی نکلیں تب بھی وہ غلطی پرہ سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر اپنی طرف سے کرنے کی خطان کسی کو اجازت نہیں ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے شارح بھی بنا کر مبعوث فرمایا کہ قرآن پاکی آیتوں کے معانی مفاہم اور مطالب کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں چنانچہ آپ نے اس فریضے کو انجام دیا مفتی صاحب ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ذہن میں آتیا تھا نکل گیا سوال میرے تیری پھر آیا تمہیں اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سحیل بن حضم کے بارے میں بعض محدثی نے کلام کیا ہے اسی طرح بعض صحابہ اکرام اور دوسرے علماء سے منقل ہے کہ انہوں نے بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کرنے میں انتہائی سختی برتی ہے علم نہیں ہے تفسیر نہیں کرنا چاہیے تفسیر کرنے کے لئے بھی تمام علوم میں مہارف ضروری ہے ناسخ منصوق بہرحال بہت سارے علوم میں تبح اور حاصل ہونے کے بعد یہ منصب آتا کیا جاتا ہے اور جن پر قرآن مجید کے معانی مفاہم اسرار اور حقائق کے پردے اٹھا دیا جاتے ہیں اور جن کے لئے سب حقائق اور معانی اور مفاہم اور مطالب کا انکشاف کر دیا جاتا ہے وہ لوگ ہی اس کو واضح طور پر بیان کر سکتے ہیں اسی لئے صحابہ اکرام اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کرنا سخت منع ہے مجاہد قطادہ یہ بڑے بڑے مفسرین اپنے وقت کے متبحر علماء گزرے ہیں مجاہد قطادہ اور دوسرے علماء سے جو تفسیر مروی ہے اکثر مجاہد کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں وہ تفسیر کے بارے میں آیتوں کے تفسیر بیان کرتے وقت اقوال نقل کرتے ہیں تو ان دونوں حضرات سے جو تفسیر مروی ہے ان کے بارے میں یہ خیال درست نہیں ہے یہ ہرگز خیال نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے قرآن میں اپنی رائے کو دخل دیا یا بغیر علم کے تفسیر کی بلکہ ان حضرات سے یہ بات منقل ہے جو ہم نے کہا ہے جو ہم نے کہی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا حسین بن مہدی بصری نے بواس عبدالرزاق اور معامر حضرت قدادہ سے نقل کیا فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک کی ہر آیت کے مطالق کچھ نہ کچھ سنا ہے قرآن کی ہر آیت کے مطالق ہر آیت کے بارے میں میں نے صحابہ اکرام سے اس کی تفسیر کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنا ہے بغیر سنے کے صحابہ سے ہم اپنی رائے سے نہیں بیان کر رہے ہیں ابن عبی عمر نے بواس عبدالرزاق سے سفیان بن عیینہ عامش سے نقل کیا کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں اگر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآن نہ پڑتا تو قرآن پاک کے بہت سے مسائل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی جو میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں یعنی اگر مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحبت نصیب ہوئی ہوتی تو آپ کے علم سے میں خوب استفادہ کرتا اور مجھے کسی دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا شمار مشتہی صحابہ اکرام میں ہوتا ہے صحابہ اکرام میں بھی سب فتوہ نہیں دیتے تھے بلکہ معدود چند افراد فتوہ دیا کرتے تھے اور تمام صحابہ کا علم خلافہ راشدین میں عشر مبشرہ میں موجود تھا اور پھر محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ پھر ان تمام صحابہ کا علم حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر اور حضرت علی میں موجود تھا یہ تمام صحابہ کے علوم کے جامعے تھے یہ حضرات تو بہرحال حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خیرات پڑتا آپ کی شاگردی کا مجھے شرف حاصل ہوتا تو میرے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا اور مجھے دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی لیکن اللہ کے فضل سے مجھے عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین ہیں ترجمان القرآن ہیں جن کے حق میں حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی کہ اللہم علمہ کتابہ والحکمہ اے اللہ یعنی کتاب اور حکمت کا علم اتا فرمائی چنانچہ حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی تاثیر سے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جو علمی مقام و مرتبہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے علمی مقام و مرتبے کی وجہ سے آپ کو بڑے بڑے شیوخ بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے اپنی مجلس میں حدیث نمبر تین ہزار بہتر لیکن مفتی صاحب وہ سوال جو بھی میں گویار آ رہا ہے کہ قیامت تک پھر کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے کوئی نئی قرآن کی آیت آنے والی نہیں ہے کوئی نئی حدیث آنے والی نہیں ہے حدیث وہ ہے جو حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں قیامت تک حدیث یہی رہے گی قرآن یہی رہے گا نہ قرآن میں تبدیلی ہوگی نہ حدیث میں تبدیلی ہوگی تو پھر حالات اور وقت کے تقاضے کے لحاظ سے علماء اور مفسرین تفسیر تو کریں گے نا پھر اپنی طرف سے اس آیت کو دلیل بناتے اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہونا اس میں یہ اس بات کی طرف اشارہ جو ہے مل رہا ہے جی تو پھر اپنی طرف سے ہی کریں جیسا ہونا نا مفسرین تفسیر یہ بغیر علم کے تفسیر نہیں کرنا ہے پہلی بات اور دوسری بات کوئی عقیدہ ثابت کر رہے ہیں کوئی مسئلہ ثابت کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی دلیل کی ضرورت ہے اور قرآن کی آیتوں کی جو تفسیر ہے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب تک ایک آیت کے کئی معانی مطالب اور مفاہیم کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا اس وقت تک اس کو قرآن کی فساحت اور بلاغت سمجھ میں نہیں آسکتی مثال کے طور پر قرآن مجید تمام علوم کا بحر زخار ہے تمام علوم و فنون کا سرچشمہ ہے ہر علم کے بارے میں آپ کو قرآن مجید میں رہنمائی ملے گی صحابہ اکرام خود فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام علوم موجود ہیں لیکن ہماری فہم ان تک پہنچنے سے قاسر ہے قاسر ہونا موجود پہنچ نہیں سکتی ہماری فہم جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ مرچی کا بھی ذکر ہے کیا قرآن میں پوچھیں اب کہاں تلاش کریں گے مرچی کا ذکر کہاں ملے گا تو ان لوگوں کی جو فہم تھی ان لوگوں کو اللہ تعالی نے جو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اس کے ذریعے ایسے چیزوں کو فورا جواب تلاش کر کے دیتے تھے فورا جواب دیا کرتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا مرچی کا ذکر ہے آپ کے پورے میٹریل کا ذکر ہے کھانے پکانے کے اشیاء خرد و نوشکا کرانہ اسٹور کا بھی وہ کیا ہے تو کشتی کے ذریعے ہی اس زمانے میں ٹرانسپورٹ کا احتمام تھا کہ کشتی کے ذریعے سامان ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر منتقل کیا جاتا تھا کپڑوں کی تجارت ہے مختلف سامان وغیرہ کشتیوں کے ذریعے لایا جاتا تھا تو بھلے والفل کی لطی تجریف البحر میں آگئی مرچی بھی جو مختلف جگہ سے سامان جیسے لایا جاتا ہے جیسے کسی ایک مقام پر یہوں اگتی ہے اناج اگتا ہے کسی مقام پر چاہوں لگتا ہے وہاں سے لاتے ہیں تو کشتی میں رکھے لاتے ہیں اب اس دور میں ٹرانسپورٹ کے طریقے بدل گئے ہیں لاریاں ہیں ٹرالیاں ہیں دوسرے ہیں اس زمانے میں ساماندری جہاز کے ذریعے سامان شفٹ کرتے تھے اور ایسے ہی ایک بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شیشہ بھیجا ایک بوٹل اور یہ کہا کہ اس میں دنیا کی ہر چیز بھیجائی ہے ڈال کر اب کیا بھیجیں گے بوٹل میں بولی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے سامنے ذکر کیا کہ فلان بادشاہ کے پاس سے یہ بوتل آئی ہے بوٹل ہے یہ شیشہ ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ اس میں دنیا کی ہر چیز بھر کر بھیجی جائے تو آپ نے فرمایا کہ پانی بھر کر بھیج دیجئے اور دلیل کے طور پر قرآن کی وعیت پیش کی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّا الشَّيْئِنْ حَيْ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہر چیز میں پانی ہے پانی بھیج دیت پوری کائنات کی تمام اشیاء آگئے اس میں تو یہ جو فہم ہے اور یہ جو علم ہے یہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرنے کے بعد جب اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اپنے علم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے علوم کا وارث بناتا ہے ایسے علوم عطا کرتا ہے جو علوم ان کو معلوم نہیں تھے جن علوم سے یہ لوگ واقف نہیں تھے یعنی علم لدنی اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ان کو علم عطا فرماتا ہے جیسا کہ احادیث شریفہ کا مفہوم اور مطلب سمجھنا یہ بھی ہرے کے بس کی بات نہیں ہے مخدیسین اپنے اپنے انداز سے اس کی تشریح بیان کرتے ہیں اور ایک بزرگ کا واقعہ بھی جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ غالباً بادشاہ کی دربار میں موجود تھے اس وقت بادشاہ نے آپ کی خدمت میں اشرفیوں کی ایک تھیلی پیش کی تو آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ایک درباری علم علماء ایسیوں میں سے وہاں ایک علم موجود تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ جو تحفہ قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں اشرفیوں کی تھیلی جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان بڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں انسان کے بڑھا ہونے کے باوجود جوان رہتی ہیں اس میں سے ایک عمر کی زیادتی ہے اور مال کی محبت حدیث شریف تو جھوٹی نہیں ہو سکتی پھر آپ کا یہ انکار کرنا بظاہر تکلف تصنع معلم ہوتا ہے کہ آپ بادشاہ کے پاس اپنا سکھا جمانے کے لئے اور اپنا رعوہ دبدبہ بادشاہ کے دل میں بٹھانے کے لئے آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس بزرگ نے فرمایا کہ آپ نے حدیث شریف تو پڑھ لی لیکن اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھے حدیث میں کیا آیا ہے کہ انسان بڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں جوان رہتی ہیں جوان وہ چیز ہوتی ہے جو پیدا ہوتی ہے پیدا ہونے کے بعد بچہ پھر اس کے بعد انسان جوان ہوتا ہے پھر بڑھا ہوتا ہے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کے جوان ہونے کا سوال کیسے تو ایسے ہی ہمارے دلوں میں اللہ کے فضل سے مال کی محبت پیدا ہوئی ہی نہیں تو پھر جوان ہونے کا سوال کیسے پیدا ہوگا تو یہ معانی اور مفاہم جو بزرگان دین کے قلوب پر منکشف ہوتے ہیں کھلتے ہیں قرآن کے اسرار اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے علم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اپنے علم پر عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے علوم کا وارث بناتا ہے جو عام لوگ جن علوم سے واقف نہیں ہوتے حدیث نمبر تین ہزار بہتر من سورة فاتحة الكتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا و قدیبت حدثنا عبدالعزیز بن محمد عنی العلاء بن عبدالرحمن نبیہ نبی الرتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلہ صلاتا لم يقرأ فيها بی امی القرآن فہی خداج فہی خداج غیر تمام خالا قلتو یا اباہ رجتا انی احیانا اکنو وراء الامام قالا يا ابن الفارسی فقرآها في نفسک فانی سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و يقول قال اللہ تعالی قسمتو الصلاة بینی وبین عبدی نسفینی فنسفها لی ونسفها لعبدی و لعبدی ما سأل یقوم العبد فیقل و الحمدللہ رب العالمين فیقل اللہ تبارک و تعالی حمدن عبدی فیقل و الرحمن الرحیم فیقل اللہ اثناء علی عبدی فیقل مالکی امید فیقل مجدن عبدی و هذا لی وبینی وبین عبدی ایاک نامدو ایاک نسعین و آخر سورة لعبدی و لعبدی ما سأل یقوم اهدنا صلات المسقم صلات اللہ لذین نامتا علیہم غیر المغضوب علیہم للضالین هذا حدیث حسر سور فاتحہ کی تفسیر حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ اس روایت نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جو شخص نماز میں سور فاتحہ نہ پڑھے وہ نماز ناقص ہے نا تمام ہے نا مکمل ہے دو بار آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کی نماز پوری نہیں ہوئی یہ تنہا نماز پڑھنے والے کے لئے ہیں البتہ اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قرات اسی کی مقتدی کی قرات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو کب اگر آواز آ رہی ہے کانوں میں امام کی قرات کی تو غور سے سننے کا حکم ہے جہری نمازوں میں اور سری نمازوں میں وَأَنْسِتُوا لَهُ اگرچہ کہ آواز نہیں آئے گی کانوں میں لیکن دھیان دینا ہے اس طرف توجہ رکھنا ہے توجہ دینا ہے اس آیت سے استضلال کرتے ہوئے امام عظم وحنی ورحمت اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو سور فاتحہ پڑھنا ہے اور اگر امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کو سور فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تنہا پڑھنے والے کے لئے ہے کہ سور فاتحہ کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوتی اور امام کے ساتھ اگر پڑھ رہا ہے مقتدی ہے تو اس کو سور فاتحہ نہیں پڑھنا ہے کیونکہ امام کی قرآت اس کی قرآت ہے اگر وہ بھی پڑھے گا امام کے ساتھ تو پھر قرآن کی مخالفت لازم آئے گی جس میں کہا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو سنیں گے کب جب خاموش رہیں گے ورنہ امام کے ساتھ خود بھی پڑھیں گے تو پھر سننے کا جو حکم آیا ہے اس پر عمل نہیں ہوگا یا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو سور فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہ مکمل رہتی ہے یعنی کمال درجے کی کی نفی ہے یہاں پر میں نے کہا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ جب یہ بیان کے تو حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے پوچھا ابو حریر رضی اللہ عنہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو اس وقت کیا حکم ہے تنہا پڑھنے کی صورت میں تو ظاہر بات ہے سب پڑھ لیں گے سور فاتحہ بھی پڑھنا ہے زمیں سورہ بھی پڑھنا ہے لیکن اگر امام کے پیچھے ہوں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے تو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے فرمائے ابن فارسی اس وقت دل میں پڑھا کرو آہستہ آہستہ پڑھو دل میں امام کی رکنے کے بعد میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں اس نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی گئی ہے نماز مرات یہاں پر سور فاتحہ ہے آدھی میرے لئے ہے اور آدھی بندے کے لئے اور بندے کے لئے وہی ہے جو اس نے سوال کیا مانگا طلب کیا بندہ نماز کے لئے کھڑا ہو کر پڑھتا ہے جب بندہ مسلمان رکعت بانتا ہے نماز کی نیت کر کے تو وہ کیا پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنہ بیان کی میری تعریف کی پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنہ بیان کی پھر بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی یہ میرے لئے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات کا ذکر ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے تمام حسن و جمال کا سرچشمہ تمام خوبیوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے اشیاء میں حسن و جمال ہے جہاں کہیں حسن و جمال کی کوئی جھلک دیکھی جائے اس کو اللہ کی طرف ہی پھیرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مالکی امیدین یہاں تک اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف حمد و سنہ اور اس کی بزرگی کا بیان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے لئے ہے اور یہ میرے لئے اور بندے کے درمیان منقسم ہے پھر ایا کا نعبدہ سے لے کر آخر تک میرے بندے کے لئے ہے اور جو کچھ اس نے مانگا اس کے لئے وہی ہے جو مانگے گا بندہ جو طلب کرے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا بندہ پڑتا ہے اہدین السراط المستقیم آخر تک یہ حدیث حسن ہے شعبہ اور اسماعیل بن جعفر اور کئی دوسرے حضرات نے بواستہ علیہ بن عبد الرحمن اور عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے ہم معنی روایت نقل کی ابن جریج اور مالک بن انسنے بواستہ علیہ بن عبد الرحمن اور ابو سائب مولا حشام بن زہرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی مرفوع حدیث روایت کی ابن اوائس بواستہ والد علیہ بن عبد الرحمن عبد الرحمن اور ابو سائب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی روایت کرتے ہیں اس حدیث شریف سے استدلال کرتے ہوئے دلیل پیش کرتے ہوئے احناف یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے اگر سورہ فاتحہ کا جز ہوتا تو یہاں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا ذکر ہوتا جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو نماز کو میرے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے اور پھر جب ذکر کیا اس تقسیم کا تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرمائے لہذا تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے اور نہ ہی کسی دوسری سورت کا جز ہے اس کو صرف فصل کے لئے نازل کیا گیا ہے تبرکاً پڑھا جاتا ہے ہر ایک سورے سے پہلے ایک سورے کو دوسرے سورے سے ممتاز کرنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھی گئی ہے البتہ سورے نمل میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ قرآن کی آیت ہے قرآن کا جز ہے حدیث نمبر تین ہزار تریتر حدثنا بذالک محمد بن یحییٰ و یعقب بن صفیان الفارسی قالا حدثن ابن ابی ویسن نبیہ عنی العلاء بن عبد الرحمن قال حدثن ابی وابو سائیبی مولا ہشامر بن زہورتک وکاناج علی سینی لیابی حررتان ابی حررتان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سور فاتحہ کے بغیر نماز پڑھی اس کی نماز ناقص و نامکمل ہے اسماعیل بن ابی ویس کی روایت میں اس سے کوئی زیادہ نہیں ہے امام ترمیزی فرماتے ہیں میں نے ابو زرعہ سے اس حدیث کے بارے پوچھا تو انہوں نے فرمایا دونوں حدیثیں صحیح ہیں انہوں نے ابن ابی ویس کی حدیث سے بھی دلیل پکڑی جو انہوں نے بواس سے والد حضرت تعالی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے بہرالی امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان احادیث شریفہ سے سلال کر کے کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی مختدی کو سور فاتحہ پڑھنا چاہیے جبکہ احناف کے پاس اگر تابع امام کے ہو تو اس کو سنا پڑھ کر خامش ہو جانا ہے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے صرف تقبیرات انتقال کہنا ہے امام سمی اللہ عنہ حمدہ کہتا ربنا اللہ الحمد کہنا چاہیے بس اور سور فاتحہ ذمہ سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر کمال کی نفی ہے اس کی نماز ناقص ہوگی نہ مکمل ہوگی نہ تمام ہوگی البتہ یہ حکم تنہا نماز پڑھنے والے کیے لئے ہے کہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لئے سور فاتحہ پڑھنا لازم ہے واجب ہے حدیث نمبر تین ہزار چوریتر حدثنا عبد بن حمدین حدثنا عبد الرحمن بن سعدین اکبرنا عمر بن عبی قیسین سماک بن حربین عباد بن حبیشین عدی بن حاتم اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جالس في المسجد فقال القوم هذا عدی بن حاتم جئتو بغیر امان ولا کتاب فلما دفعتو الہی اخذ بیدی وقت قانا قالا قبل ذلك انی لارجوان یجعل اللہ یدہو في یدی فقام ابی فلقیته امرات وصبی معاها فقالا لا ان لنا اليک حاجتا فقام معاها حتا قضا حاجتا ثم اخذ بیدی حتا اتاب داره فا القتله الولیدتو بسادتا فجلس عليها وجلستو بین ایده فحمد اللہ وآثنا عليه ثم قال ما يفرکان ما يفرکان تقلا لا اله الا اللہ فحل تعلم من اله سواللہ قل قلتو لا ثم تکلما ساعتا ثم قال انما تفرون تقلا اللہ هو اکبر و تعلم أن شئیان اکبر من اللہ قل قلتو لا قل فإن الیهود مغضوبن عليهم مانا النصار الضلال قل قلتو فإنی حنیف مسلم قل فرائیتو وجهه تبسط فراحا قلتو ما امر بی فانزلتو عند رجل من الانسار جعلتو اغشاہ آتیه طرفی النهار قلتو فبینما انا عنده عشیتا رجاءه قوم في ثیاب من السوفی من هذه النمار قلتو فصلہ وقام فحثا علیهن ثم قال ولو ساعن ولو بنسف ساعن ولو قبضتون ولو ببعض قبضتون یقی احدكم وجهه حر جهنما بالنار ولو بتمرتون ولو بشق تمرتون فإن احدكم لاقاللہ وقائل لهم اقول لكم علم جعل لکا سماعا وبسرن فيقولو ولا فيقولو علم جعل لکا مالا وولدن فيقولو ولا فيقولو اینما قدمت لنفسك فينظر قدامه وبعده وعن یمینه وعن شماله ثم لا يجد شاین یقی به وجهه حر جهنما طیبتين فإن لا خافو علیکم الفاقت فإن اللہ ناصركم ومعطيكم حتی تسیر الظعینت فيما بين يسربا والحیرت اكثر ما يخافو على مطیتها السرق فجعلتو اقولو في نفس فائنا لسوس طیین هذا حدث حضران غریب لا نعرف الا من حدیث سماعك ابن حرب وروا شعبتون سماعك ابن حرب ننباد بن حبیش ننبی بن حاتم عن النبی صلی اللہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سروایت ہے فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مزید میں تشریف فرما تھے صحابہ اکرام نے بتا یہ عدی بن حاتم ہے اور طلب امان اور حفظ کے بغیر ہی آئے تھے یعنی امان بھی طلب نہیں کیے تھے اور کوئی حفاظتی انتظام بھی نہیں کیا ایسے ہی آگئے جب میں قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا ہاتھ پکڑ کر اس سے پہلے آپ فرما چکے تھے میرا ہاتھ پکڑا اس سے پہلے آپ فرما چکے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کا یعنی عدی بن حاتم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیکھا حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں پھر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر اٹھ کھڑے ہوئے راستے میں ایک عورت نے آپ سے ملاقات کی اس کے پاس ایک بچہ بھی تھا وہ دونوں کہنے لگے ہمیں آپ سے کچھ کام ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے ساتھ ٹھہر گئے یہاں تک کہ ان کی ضرورت کی تکمیل کیے پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے خانہ اقدس میں لے آئے خادمہ نے بچھونا بچھایا یعنی ایک بیٹشت وغیرہ بچھائی تکیا رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسفر تشریف فرما ہوئے میں بھی آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و صلی اللہ بیان کی اور پھر مجھ سے پوچھا تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار سے کیوں بھاگتے ہو کیا بات ہے کہ تم موحد نہیں بنتے اللہ کو ایک نہیں مانتے کیا تمہارے خیال میں اللہ کے سوا بھی کوئی اور معبود ہے عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے عرض کیا نہیں پھر آپ نے کچھ دیر گفتگو کے بات فرما تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی تسلیم کرنے سے کیوں بھاگتے ہو کیوں راہ فرار اخیار کر رہے ہو مومن کیوں نہیں ہو جاتے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے اللہ کو بڑا کیوں نہیں تسلیم کرتے کیا اللہ سے بھی کوئی چیز بڑی ہے حضرت عدی حاتم عرض کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے عرض کیا نہیں اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور عیسائی گمراہ ہیں غیر المغضوب علیہم ملد ضالین کی تفسیر ہو رہی ہے بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے عرض کرتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا اب وہ کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن سے کی جاتی ہے انعامت علیہم وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا کون ہیں وہ دوسری جگہ اس کی سراحت فرما دیا اللہ تعالیٰ کے جو لوگ اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وَمَن يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُلَةَ یہ وہی لوگ ہیں جو فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ جو اطاعتِ رسول میں سرگرم رہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ انبیاء کی صدقین کی شہدہ کی صالحین کی معیت اطاعت فرمائے گا اور یہ انعام یافتہ جماعت ہے انبیاء کی جماعت معیت یعنی صحبت رفاقت ان کے ساتھ رہنے کی سعادت اطاعت فرمائے گا قیامت کے دن تو انعامتہ علیہن کی تشریخ خود خوران نے کر دی کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں انبیاء ہیں پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر صدقین ہیں تیسرے نمبر پر شہدہ ہیں اور چہتے نمبر پر صالحین ہیں اب صالحین میں تمام صوفیاء اکرام بزران دین متقی پرہزگار لوگ سب شامل ہو گئے قیامت تک آنے والے تو اب اس کے بعد پھر بندہ عرض کرتا ہے غیر المغضوبی علیہم ملد دعالین ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا جن پر غضب کیا گیا تو یہ مغضوبی علیہم کون ہیں یہودی ہیں خود قرآن مدید میں جگہ ارشاد فرمایا یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا سور مائدہ میں اس کا ذکر ہے غضب اللہ علیہم کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالی یہودیوں سے ناراض ہو گیا اور دعالین سے مراد کون ہیں راہ راستے بھٹکے ہوئے کون سے لوگ ہیں وہ وہ نصارہ ہیں حدیث شریف سے خود واضح کر دیا گیا کہ غیر المغضوبی علیہم مغضوب علیہم کون ہیں یہود ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے کون ہیں نصارہ ہیں کہتے ہیں میں نے ارس کیا میں خالص مسلمان ہوں حضرت عدی بن حاتم ارس کرنے لگے کہ میں خالص مسلمان ہوں تمام معابودان باطل سے مو مڑ کر میں اللہ تعالی کی طرح متوجہ ہو گیا فرماتے ہیں میں نے دیکھا یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک خوشی سے کھل اٹھا یعنی جیسے ہی عدی بن حاتم نے کلیم شہادت پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا اعلان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک خوشی سے دمک اٹھا خوشی کے آثار دکھائی دیئے قال آپ نے فرمایا پھر آپ نے مجھے حکم دیا اور ایک انساری کے پاس بطور مہمان مجھے ٹھہرایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اکرام کیا اور مجھے ایک انسار کے پاس بطور مہمان ٹھہرا دیا گیا میں صبح و شام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا فرماتے ہیں ایک شام میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا کہ دھاری دار اونی کپڑے پہنے میں کچھ لوگ آئے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور پھر کھڑے ہو کر لوگوں کو اس کے لئے صدقی کی ترغیب دی اور فرما اگرچہ ایک ساہی ہو نصہ ہی ہو اگرچہ ایک مٹھی یا آدھی مٹھی ہو چاہیے کہ اپنے چہروں کو جہنم یا آگ کی گرمی سے بچاؤ اگرچہ کہ ایک خجور یا اس کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو یعنی بندے کو اپنی حفاظت کے لئے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے اللہ کے غزب سے بچانے کے لئے خیر خیرات کرتے رہنا چاہیے معاملی نہیں ہی سمجھنا چاہیے جتنا ہو سکتا ہے جتنی استطاعت ہے بندے کو اس کے ذریعے حفاظتی انتظام کر لینا چاہیے تاکہ جہنم کی تپیش اس کی حرارت اور اس کی آگ سے محفوظ رہے چاہے آدھا کلو ہو ایک کلو ہو چاول ہو گہوں ہو روپیہ پیسے کی شکل میں ہو یا کپڑوں کی شکل میں ہو جس طرح کی مدد ایک غریب کی مسکن کی کی جا سکتی ہے کرنا چاہیے کیونکہ تم میں سے ہر ایک اللہ تعالی سے ملاقات کرنے والا ہے یہ پقی بات ہے ہر ایک کو اللہ سے ملنا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا اس کو جواب دینا ہے اللہ تعالی اسے وہی کچھ فرمائے گا جو میں تم سے کہتا ہوں اللہ تعالی کیا فرمائے گا جب بندہ قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گا تو اللہ فرمائے گا کیا میں نے تمہارے کان اور آنکھیں نہیں بنائی وہ کہے گا ہاں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تمہیں مال اور اولاد عطا نہیں کیے بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں ضرور عطا کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ کہاں ہے جو تم نے آگے بھیجا اللہ تعالیٰ نے جب بندے کو مال و دلت عطا کی ہے آنکھ اور کان عطا کی ہیں دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے سننے کی صلاحیت دی ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ غریبوں کو تلاش کرے صاحب استطاعت ہے مدد کر سکتا ہے تو غریبوں کی محتاجوں کی مسکینوں کی جو اپنی زبان سے نہیں کہتے غیرت کی وجہ سے جو لوگوں کے آگے نہ ہاتھ پھیلاتے ہیں نہ کسی کے سامنے اپنے فقر و فاقع کا اظہار کرتے ہیں ایسے لوگ ضرورت کے زیادہ مستحق ہیں ان کی مدد کرنے کا بھی بڑا عجر و ثواب ہے نہ کہ وہ فقرات جو بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیے ہیں غیرت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کو یا اپنے فقر و فاقع کو اظہار کرنے کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے کہ بھئی میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ کے سامنے اظہار کرنا چاہیے چاہے مسئبت ہو فقر و فاقع ہو تنگ دستی ہو ہر حال میں اللہ سے رجوع ہونا چاہیے اگر میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا یا لوگوں سے مانگوں گا بعض لوگ ہوتے ہیں جو غیرت بن ہوتے ہیں بھوکے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن لوگوں سے مانگ کر نہیں کھاتے چنانچہ محبوب الہی نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے آپ دو تین دن سے بھوکے تھے آپ فقر و فاقع کی زندگی گزار رہے تھے ایک دن یا دو دن گزر گئے تھے اور کھانے کے لیے کچھ مویسر نہیں آیا تو آپ ایسے ہی بھوکے رہے ایک دن ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور دسر بچھا کر آپ کے جب ہاتھ دھولاتا ہے تو اس وقت ارز کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مرید کو آپ کے شاگرد کو جزائے خیر دے انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ آپ دو دن سے کچھ نہیں کھائے یہ سننا تھا حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کھانا نہیں کھائے وہاں سے واپس ہو گئے اس شخص نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ کیوں واپس ہو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں تو یہ سمجھاتا کہ تم خود سے آ کر مجھے کھانے کے لئے بلائے ہیں لیکن جب میرے فقر و فاقع کی اطلاع آپ کو دی گئی ہے ایک شخص آپ تک پہنچا دیا ہے تو اب میرا دل گوارہ نہیں کرتا کہ میں تمہارے دستر پر بیٹھ کر کھاؤں یہ بزران دین کا طریقہ تھا صوفیہ کا جو توقع تھا آج ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کرنا تو بہت دور کی بات ہے آج تو ماحول یہ ہو گیا ہے خیر اس کی شریعت میں مانگنے کی اجازت کب ہے جب آدمی مزدر ہو جائے بیچین ہو جائے اس کے سوا کوئی شارہ نہ ہو تب مانگنا ہے مانگنا سختی کے ساتھ شریعت میں منع کیا گیا ہے مانگنے سے ایک صحابی آ کر مانگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے سے تو بہتر یہ ہے کہ تم کلہاری لے کر جنگل جاؤ اور لکڑیاں کات کر لاکر بیچو محنت کر کے اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا یہ سب سے حلال روزی ہے سب سے اچھا طریقہ ہے انبیاء بھی کسی پر اپنا بار نہیں ڈالتے تھے وہ لوگ خود محنت کرتے تھے کسب کر کے کما کر خود بھی تناول فرماتے تھے کھاتے تھے اور دوسروں کا بھی خیال کرتے تھے لہٰذا دین اسلام میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی کبھی بھی چاہے محتاج ہو تندست ہو فقر و فاقع کا شکار ہو لوگوں کے سامنے شکایت نہیں کرنا چاہیے اور محنت سے جی نہیں چورانا چاہیے جہاں تک ہو سکتا ہے ایک شخص کے لئے سہارا بننے کی کوشش کرنا نہ کہ دوسرے پر بوجھ بن جائے اس کے بعد حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے کان عطا کیے آنک عطا کی مال و دولت عطا کی سب کچھ عطا کیا تو نے کیا کیا آخرت کے لئے تو نے کیا تیاری کی کیا بھیجا آگے تو بندہ کیا کرے گا فرمائے گا اللہ تعالیٰ وہ کہاں ہے جو تم نے آگے بھیجا تو بندہ اس وقت آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھے گا لیکن کوئی چیز نہیں پائے گا جس کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی گرمی سے بچا سکے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کچھ بھی نہیں ملے گا تو بندہ سیدھا جہنم میں چلے جائے گا لہذا تم میں سے ہرے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو ایک فقیر آ گیا ایک تندس محتاج آ گیا مانگنے والا ایک کھجور ہے تو وہی عطا کر دو اس کو اس کے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے تمہاری مغفرت کر دے اور تم کو آفات و بلعیہ سے محفوظ رکھے چنانچہ حضرت عبداللہ شہر صلی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت کھانا کھا رہی تھی اچانک بھیڑیا آیا اور اس کے بچے کو اٹھا کر لے گیا عورت تھی پیچھا کی تعاقب کی جہاں تک دور سکتی تھی بھاگ سکتی تھی اس کا پیچھا کر سکتی تھی پیچھا کی لیکن ناکام رہی بھیڑیا اس کے بچے کو لے کر جنگل میں چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ وہی بھیڑیا اس کے بچے کو لاکر اس کے سامنے ڈال کر چلا جاتا ہے بچے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ عورت کھانا کھا رہی تھی ایک نوالہ باقی تھا ایک سائل آیا ایک بھیک مانگنے والا آیا فقیر آیا تو اس خاتون نے اس عورت نے وہی ایک نوالہ اٹھا کر فقیر کو عطا کر دیا دے دیا تو بھیڑیا جب اس کے بچے کو لاکر ڈال دیا تو غیب سے آواز آئی کہ نوالہ دے کر نوالہ لی ایک نوالہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کی تھی اس کی وجہ سے اس کا بچہ جو بھیڑیے کا نوالہ بن چکا تھا ظاہری طور پر بچے کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی لیکن وہی بھیڑیا جو خونخار بھیڑیا ہے جو شکار ہاتھ آنے کے بعد نہیں چھوڑتا لیکن وہی بھیڑیا لاکر اس عورت کے سامنے ڈال کر چلا جاتا ہے دونوں میں سے کسی کو بھی تکلیف ضرر نقصان نہیں پہنچاتا بہرحال صدقہ دینے کی بڑی فضلت ہے اسی لئے اس کا احتمام کرنا چاہیے زکاة تو فرض ہے ہر حال میں دینا ہے اس کے علاوہ بھی نفل خیر خیرات کا احتمام کرنے کی ضرورت ہے سبحان اللہ اچھا اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو اس کے لئے خود فقر و فاقع کی زندگی گزر رہی ہے تو فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات کے ذریعے ہی بچائے اچھی گفتگو کرے مومن کے دل میں خوشی پیدا کرے مومن کے دل کو خوش کرے اور اچھی گفتگو کرے تو اس کے ذریعے بھی وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تمہاری بھوک کا خوف نہیں ہے مجھے تم پر فقر و فاقع کا ڈر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے اور تم کو عطا کرنے والا ہے ایسی فراوانی کے ساتھ عطا کرے گا اللہ تعالیٰ کے چنانچہ ایک عورت یہاں تک کہ عورت یسری بیانی ودینِ طیبہ سے حیرہ ایک مقام کا نام ہے حیرہ تک سفر کرے گی اور اسے جانور کی چوری کا ڈر بھی نہ ہوگا ایک زمانہ وہ تھا جب عرب میں چوریاں ہوتے تھے ڈاکے ڈالے جاتے تھے فقر و فاقع کا شکار جو لوگ تھے وہ خافلے لوٹ لیا کر لیتے تھے کھانے پینے کی اشیاں چورا لیتے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا پہلے عورتیں تنہا سفر کرنے کو رات میں سفر کرنے کو ڈرتی تھی لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امن و امان کا ماحول ہوگا اور عورت سفر کرے گی مدینے سے لے کر حیرہ کے مقام تک لیکن اس کو اپنی سواری کے بھی چوری چلے جانے کا ڈر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ایسی فراخی اور ایسی خوشحالی اور ایسا امن آتا فرمائے گا حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا خبیلے تیہ کے ڈاکو اس وقت کہاں ہوں گے خبیلے تیہ کے جو ڈاکو تھے حضرت عدی بن حاتم خبیلے تیہ سے تعلق رکھتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے گا مال غنیمت ہاتھ آئے گا اور مال و دولت کی فراوانی ہوگی کسی کو چوری کرنے کی ضرورت ہی پیشنی آئیں گی نہیں چوری بھی نہیں ہوگی ایک عورت سفر کرے گی تنہا سواری پر اس کو اپنی سواری کے چوری چلے جانے کا بھی ڈر نہیں ہوگا محفوظ رہے گی تو اس وقت حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا خبیلے تیہ کے ڈاکو اس وقت کہاں ہوں گے یہ لوگ کہاں جائیں گے یہ حدیث حسن غریب ہے اسے صرف سماغ بن حر کی روایت سے جانتے ہیں شعبان بواس سماغ بن حرب اور عباد بن حبیش حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے پوری حدیث مرفوعا نقل کی ہے بہرالخلاصہ کلام اس حدیث شریف کا بھی یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو اسلام کی دعوت دی انہوں ہیں اسلام قبول کر لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسلمان ہونے سے بہت خوشی کا اظہار کیے اور پھر ان کو ایک انساری کے پاس مہمان ٹھہرایا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح و شام حاضر ہوتے تھے ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقے کی ترغیب دی پھر صدقے کے فضائل بیان کیے اور پھر یہ بھی بیان کیے کہ میری امت پر مجھے فقر و فاقع کا ڈر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا ہے ان کو عطا کرنے والا ہے چنانچہ فتوحات ہوئی صحابہ کے زمانے میں بے شمار مال غنیمت ہاتھ آیا اور اللہ کے فضل و کرم سے مال و دولت کی خوب فراوانی ہوئی حدیث نمبر تین ہزار پچھتر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مغضوب علیہم یہود ہیں یہودیوں پر غضب کیا گیا اللہ کا غضب نازل ہوا اور عیسائی گمراہ ہیں کرسٹن اس کے بعد انہوں نے یہ پوری حدیث طویل حدیث ذکر کی بہرحال اس حدیث شریف میں بھی قرآن پاک کی جو مشہور صورت ہے صورة فاتحہ جس کو فاتحة تلکتاب بھی کہا جاتا ہے گویا کہ وہ قرآن مجید کا افتتاح ہے خطبہ افتتاحیہ ہے یا دیبا چاہے سمجھے قرآن کا جس سے آغاز ہوتا ہے تو اس میں جو آیت ہے غیر المغضوب علیہم والا دعالین تو وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ کون ہیں یہود ہیں اور جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں وہ نصارہ ہیں یہ حدیث شریف سے خود تشریح کر دی گئی حدیث نمبر تین ہزار چیتر ومن سورة البقراتی بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا محمد بن وشارین حدثنا یحیب بن سعیدین وابن ابی عدیجین ومحمد بن جعفرین وعبدالوہابی قالوا حدثنا عفو بن ابی حمیلت العرابی انقسامت ابن زہیرین اب سورة بقرہ کی تفسیر کا بیان ہے چیدہ چیدہ آیتوں کی ایک آد ایک آد آیتوں کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے حضرت ابو مصاشری رضی اللہ عنہ سورة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ وسلم کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جو تمام زمین سے لی گئی تھی لہذا اولہ آد آدم زمین کے مطابق پیدا ہوئی جس کو جیسی مٹی ملی وہ اس رنگ میں ڈھل گئے ان میں بعض سرخ بھی ہیں سفید بھی ہیں سیاہ بھی ہیں اور ان کے درمیان بھی ہیں اور بعض نرم مزاج ہیں بعض سخت مزاج ہیں بعض اچھے ہیں اور بعض برے ہیں سب قسم کے لوگ ہیں یہ مٹی کی تاثیر ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی خلقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور واقعہ ہے وہ کہ فرشتوں کو بھیجا زمین کی مٹی لانے کے لیے آخر میں حضرت عزیر علیہ السلام وہ مٹی لے کر حاضر ہوئے تو تمام زمین کی مٹی لے کر وہ حاضر ہوئے تھے جس کی وجہ سے اولاد آدم میں اختلاف پایا جاتا ہے یہ مٹی کی تاثیر ہے مٹی کا اثر ہے کہ بعض گورے ہیں بعض کالے ہیں بعض لال ہیں بعض سفید ہیں بعض بہرحال مختلف طبیعتوں کے ہیں اور مختلف رنگوں کے ہیں حدیث نمبر تین ہزار ستیہ تر حدثنا عبد بن احمید حدثنا عبد الرزاقی مامرنا نحمام ابن منبیہنا نبی رتقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالیٰ و دخل البابا سجدن قال دخلوا متزحفین علی عراقہم ایمون حریفین وبہذا الاسناد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبدل اللہ ذین ظلم قول اللہ غیرہ اللہ ذی قلالہم قالوا قالوا حبتن فی شعیرتن هذا حدیث حسن صحیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مرویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخل البابا سجدن دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اس کے بارے میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تو ان کو سجدہ کرتے ہو داخل ہو فرمایا لیکن بنی اسرائیل ایسی سرکش بدبخ اور بدترین قوم تھی کہ جو حکم دیا جاتا تھا اس کا الٹا کرتے تھے وہ لوگ ان کو حکم ہوا تھا کیا ہوا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو تو لوگ کیسے داخل ہوئے سرین کے بل گھسیڑتے ہوئے اپنے آپ کو گھسیڑتے ہوئے داخل ہوئے اسی سنت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اپنے اس آیت کریمہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس ظالموں نے بدل دیا قولا جو بات ان کو کہنے کے لئے کہا حکم دیا گیا تو اس کو بدل کے کیا بلے ہو لگ انہوں نے کہا وَقُولُ حِدَّتُن ان کو حکم ہوا کہ حِدَّتُن کہو یعنی ہمارا مسئلہ گناہوں کی مغفرت ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کہ اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دو حِدَّتُن کہو بلکہ کہا گیا تھا ان کو حِدَّتُن آئی مسئلہ تُن حِدَّتُن ہمارا معاملہ ہمارا مسئلہ ہماری درخواست گناہوں کی مغفرت ہے گناہوں کو مٹانا ہے لہٰذا تو ہمارے گناہوں کو مٹا دے یہ کہو بلے تو لوگ کیا کہیں حَبَّتُن فِي شَعِرِن جو میں دانا ہے یہ کہیں بدماش وہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئے ہوئے تھا سرین کے بل گھزیر تے ہوئے جیسے چھوٹے بچے بیٹھ کر چلتے ہیں دیکھئے اس طرح داخل ہوئے ہوئے لوگ تو اللہ کی حکم کی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا حدیث نمبر تین ہزار اٹھیاتر حدثنا محمد بن غیلانا حدثنا وکیون حدثنا شعاصر سمان عنا عاصم بن عبید اللہ حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تاریخ رات تھی اندھیری رات تھی اسی لئے ہم کو معلوم نہیں ہو سکا کہ قبلہ کدھر ہے اندھیرہ چھایا ہوئے ہر طرف تاریخی ہے پورا ماحول تاریخی میں ڈوبا ہوا ہے اب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ قبلہ کہا ہے ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دینا وہاں پر تو ہم میں سے ہر ایک آدمی نے اپنے سامنے کی طرف روح کر کے نماز پڑھ لیے سامنے روح کر کے نماز پڑھ لیے صبح ہونے کے بعد ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی فَآَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَّا وَجْهُ اللَّهُ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں یہ جہتیں سب اللہ کے لئے ہیں پس تم جہاں کہیں اپنا روح کرو وہاں تم اللہ کی ذات کو پاؤ گے اللہ ہر جگہ موجود ہے جس طرف بھی روح کرو تم اس کو وہاں پاؤ گے تو یہ آیت کب نازل ہوئی اس کا سبب بتایا جا رہا ہے اس آیت کا شان نزل کہ صحابہ اکرام ایک موقع پر حضر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں اور پورا ماحول تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا روشنی نہیں تھی بلکل اندھیرہ چھایا ہوا تھا ہاتھ کو ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا تو ایسے وقت صحابہ اپنے اپنے سامنے جدھر ٹھہرے ہوئے تو ادھر انہوں نے روح کر کے نماز ادا کر لی اب صبح پوچھے مسئلہ کہ رات میں ایسا ایسا واقعہ پیش آیا تو ہم اب قبلے کی طرف کوئی ہماری نماز یا غیر قبلے کی طرف نہیں مالو تو اس وقت یہ آیت نازل ہے کہ جہاں کہیں بھی روح کرو تو وہاں اللہ کو پاؤ گے تو اب حکم یہ ہے کہ اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو اگر وہاں کوئی لوگ دوران سفر اگر کوئی کسی مقام پر اترے اور نماز کا ٹائم ہو جائے قبلہ معلوم نہ ہو تو وہاں کے مقامی لوگوں سے یہاں وہاں کوئی آس پاس میں اگر رہتے ہوں تو ان سے معلوم کرنا چاہیے اور اگر کوئی بتانے والا نہ ہو قبلہ تو ایسی صورت میں غور و فکر کرنے کے بعد ذن غالب جدھر زیادہ خیال جا رہا ہے قبلہ ہونے کا اس طرف روح کر کے نماز پڑھ لے اب مثال کے طور پر ایک شخص دوران سفر اترا اس کا ذہن جا رہا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے تو اس طرف روح کر کے نماز شروع کیا لیکن کوئی دوسرا شخص وہاں آ کر کہے کہ قبلہ جس طرف آپ روح کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس طرف نہیں ہے قبلہ بلکہ آپ کی پیٹ کی طرف ہے یا دائیں جانب یا بائیں جانب تو جیسے ہی معلوم ہو نماز کی حالت میں ہی اس کو اس طرف پلٹ جانا چاہیے اور اگر کوئی بتانے والا نہ ہو غور و فکر سے قبلے کا تعین کر کے کوئی قبلے کی طرف روح کر کے نماز پڑھ لے سلام پھرنے کے بعد اگر کوئی آ کر کہے کہ آپ نے قبلے کی طرف روح کر کے نماز ادا نہیں کی قبلہ آپ کے پیٹ کے پیچھے ہے یا دائیں ہیں یا بائیں ہیں کہے تو ایسی صورت میں اس کو نماز دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی نماز مکمل ہو گئی حدیث نمبر تین ہزار انیاسی حدثنا عبدال بن حمیدین حدثنا یزید بن حرون اخبرنا عبدالملیک بن ابی سلمان قال سمیعت سعید بن جبیر انیسی بن عمر قال كان نبی صلی اللہ وآلہ وسلم يسلی على راحلته تطوعا حیثما توجہت به وهو جائن من مکتہ الى المدینة ثم قراء ابن عمر هذه الائیت واللہ المشرق والمغرب وقال ابن عمر في هذا انزلت هذه الائیت هذا حدیث حضر صحیح ویرون ان قطادت انہو قال في هذه الائیت واللہ المشرق والمغرب فا اینما تولو فتم وجہ اللہ یا منسوخة نسخہا قولوه فاولی وجہك شطر المسجد الحرام اے تلقاءه حدثنا بذلک محمد بن عبدالملیک ابن شواری بن حدثنا یزید بن زرین سعیدین ان قطادت و جرون مجاہدین في هذه الائیت فا اینما تولو فتم وجہ اللہ قال فتم قبلت اللہ حدثنا بذلک بکر بن محمد بن العلا حدثنا وکیونان نظر بن عربین حضرت ابن عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ تبا جاتے وقت اپنی سواری پر جدھر بھی رکھ کر لیتی سواری نماز پڑھ لیتے تھے پھر حضرت ابن عمر نے یہ آیت پڑھی واللہ المشرق المغرب اور اللہ ہی کے لئے ہے مشرق اور مغرب مشرق کی سمد مغرب کی سمد سب اللہ کے لئے ہے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اسی آیت کے مطالق اسی کے مطالق کے یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے حضرت قطادہ اس آیت کریمہ ولی اللہ المشرق والمغرب سے فتمہ وجہ اللہ حطا کے بارے میں فرماتے ہیں یہ دوسری آیت فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام پساب اپنے چہرے کا رخ مسجد حرام کی طرف پھیڑ دیجئے یہ آیت ناسخ ہے فتمہ آئینما تولو فتمہ وجہ اللہ کے لئے مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی شخص کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ابتداء میں تھا کہ جس طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھو وہاں قبلہ ہے اللہ کو تم پاؤ گے اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے لیکن بعد میں اس کے بعد جو آیت ہے سورہ بقرہ ہی کی دوسرے پارے میں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ اب تمہارا رخ مسجد حرام کی طرف ہی ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ چونکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے مسلمان تاکہ یہودیوں کو اسلام کی ترغیب ہو وہ اسلام کی طرف مائل ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قابت اللہ کو قبلہ قرار دیا جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ تھا تو اس بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کے رخِ انور کو آسمان کی طرف بار بار اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر آپ کی رضا مندی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آپ کا رخ بیت المقدس سے قابت اللہ کی طرف پھیرنے کا آپ کو حکم دیا اس کے بعد فرمایا کہ اب سب کا رخ قابت اللہ کی طرف ہونا چاہیے تو اب اگر کوئی شخص خبلہ معلوم نہ ہو تو تحریر کر کے غور و فکر کر کے خبلے کا تعین کر کے نماز پڑھنا ہے لیکن بغیر تحریر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھ لے یہ اب درست نہیں ہے یہ ابتدا میں تھا وہ حکم منسوخ ہو گیا اب حکم یہ ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھے تو اس کا رخ قابت اللہ کی طرف ہو قبلے کی طرف ہو معلوم ہے ٹھیک ہے معلوم نہیں ہے سفر میں ہے کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے تو غور و فکر کرے اور ظن غالب کے ذریعے جس طرف اس کا خیال جا رہا ہے کہ قبلہ ادھر ہی ہونا چاہیے جدھر اس کا خیال ٹھیک رہا ہے اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرے ہم سے یہ حدیث محمد بن عبد الملک ابو شواری بن بواس یزید بن زرعہ اور سعید حضرت قدادہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کی حضرت مجاہد آیت کریمہ فائنما تولو فصمہ وجہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں جدھر مو کرو ادھر ہی اللہ کا خبلہ ہے ابو قرآن بن بواس محمد بن علا وقی اور نصر بن عربی حضرت مجاہد سے ہمیں اس کی خبر دی حدیث نمبر تین ہزار اسی حدثنا عبد بن حمید حدثنا الحجاج بن من حال حدثنا حمد بن سلامتان حمید آنانسننن عمر بن الخطاب قالا يا رسول اللہ لو صلینا خلف المقام فَنَزَلَتْ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِمِ مُسَلَّ حَذَا حَدِثٌ حَسَنُ صَحِحٌ حضرتِ آنس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہوتا ہم مقام عبراہیم کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں یعنی مقام عبراہیم کو مسلح بنا لیتے ہیں اس پر یہ آیت کریمہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِمَ مُسَلَّ نازل ہوئی یہ حدیث حسن صحیح ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا آپ سوچیں اور اپنی خواہش کا اظہار کیے کہ اگر ہم مقام عبراہیم کو مسلح بنا لیں تو کیا ہی اچھا ہوتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ مقام عبراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو یہ موافقات عمر میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق وحی نازل ہوتی تھی یعنی وحی کے آئے مطابق آپ کی رائے ہوتی تھی حدیث نمبر تین ہزار اکیسی حدثنا احمد بن منعین حدثنا حشیمن حدثنا حمید النطویل وانانسین قال عمر بن الخطاب قلتو یا رسول اللہ لَوِتَّخَذَتَ مِن مَقَامِ ابراہیم مسلن فنزلت وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ اِبْرَاهِمَ مُسَلَّ حَذَا حَدِثٌ حَسَنُ صَحِحٌ وَفِي الْبَابِ عَنِ عِمْرِ عَمَرَ حضرت عَنَس رضی اللہ عنہ اس روایت ہے حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو مسلح بنا لو یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے حدیث نمبر تین ہزار بیسی حدثنا احمد بن منعین حدثنا ابو معاویتا حدثنا نامشہ نبی صالح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَسَطًا قَالَ عَدْلًا حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا اور اسی طرح ہم نے تم کو متقی پرہزگار عدل و انصاف والی امت بنایا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ امتا وسطا سے مراد کیا ہے عادل ہے تقویٰ و پرہزگاری والی امت بنایا یہ حدیث حسن صحیح ہے حدیث نمبر تین ہزار تریسی حدثنا عبد ابن احمد حدثنا جعفر ابن عون حدثنا نعوش نبی صالحنا نبی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُدعا نوحا فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُدعَا قَوْمُهُمْ فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُولُ نَا مَا آتَانَا مِن نَذِيرٍ وَمَا آتَانَا مِنْ أَحَدٍ فَيُقَالُ مَنْ شِهُدُكُ فَيَقُلُ مُحَمَّدُ وَأُمَّتُهُمْ قَالَ فَيُئُتَا بِكُمْ تَشْهَدُنَا أَنَّهُمْ قَدْ بَلَّغَ فَذَلِكَ قَوْنُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكَذَلِكَ جَعَنْ لَاكُمْ مَتَ وَسَطَ لِتَكُنُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَقُنَ الرَّسُلُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا وَالْوَسَطُ وَالْعَدْلُ حَذَا حَدِّثًا حَسَنٌ صَحِحٌ حَدَّثًا مُحَمَدٌ وَالشَّارٍ حَدَّثًا جَعْفَرُ بُنَ عَوْفِنَا نَعْمَشِ نَحْوَهُ حضرت ابو سعید خدرین رضی اللہ عنصر وعیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو بلا کر پوچھا جائے گا کیا آپ نے احکام خدا ونجدی پہنچا دیئے آپ ارز کریں گے جی ہاں ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تم ہی حضرت نوح نے میرا پیغام پہنچایا اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھے گا تو وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی درانے والا آیا ہی نہیں بلکہ کوئی بھی نہیں آیا ہم کو معلوم ہی نہیں حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تمہارا گواہ قہن ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی اللہ کو معلوم ہے لیکن اتماع میں حجت کے لیے فرمائے گا کہ قوم انکار کر رہی ہے آپ نے تبلیغ کر دی احکام پہنچا دیئے لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں پہنچا ہے آپ کی طرف سے گواہ کون ہیں کون گواہی دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری تبلیغ کی گواہی دے گی حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تمہیں بلائے جائے گا امت محمدیہ کو بلائے جائے گا اور تم گواہی دوگے حضرت نوح علیہ وسلم نے پیغام خدا ودی پہنچا دیا اس کی امت محمدیہ گواہی دے گی آیت کریمہ وقضالی کا جعلناکم مطموسطل لتکونو شہدہ علی الناس ویکون رسول علیکم شہدہ سے یہی مراد ہے کہ اسی طرح ہم نے تم کو عدل والی امت بنایا متقی پرحزگار گواہی دینے والی تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول بھی تمہارے بارے میں گواہی دیں امت محمدیہ گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے فریضہ ادا کر دیا اپنا فریضہ انجام دیا اللہ کی دعوت کو بندوں تک پہنچا دیا تو اللہ وہ امتیں کہیں گے کہ بھئی تم تو بات میں آئے ہمارے تم کیسے گواہی دے سکتے ہو تو امت محمدیہ کہے گی کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مخبر صادق ہیں آپ نے ہم کو سب چیزیں بتا دی ہے اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت محمدیہ کی تصدیق فرمائیں گے وسلم کے معنی عدل کے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے محمد بن بشار نے بواس ہے جعفر بن عون اعمج سے اس کے معنی روایت بیان کی ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم آج حدیث نمبر تین ہزار چھ سو انیتر سے شروع کیے تھے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے الحمدللہ حدیث نمبر تین ہزار تریسی تک پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ حدیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وصل اللہ تعالی علی خیر قلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین ترسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل موسیقی